بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو رکھتا ہوں مرس ویلکم گائز اچھا یوٹیوب کی طرف سے ایک میل ملی ہے دیو تو کاپی رائٹ ٹیک ڈاؤن نوٹس تیٹ وی ریسیوڈ کہتے ہیں کہ جو کاپی رائٹ ٹیک ڈاؤن نوٹس ہمیں ریسیوڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے ہم نے آپ کے ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کر لیا ہے آگے ہم میری ویڈیو کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کے بعد میری ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے ہے اور اس کے بعد ٹیک ڈاؤن ایشیو بائی یعنی جس نے بیجا ہے اس کا نام دیا ہوا ہے ڈی جی گارڈین آہ سو تو یہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں دیوڈ ویڈیو کے نو لانگر بھی پلیئیڈ آن یوٹیوب یعنی کہ اس کے وجہ سے پھر آپ کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر پلیئے نہیں ہو سکتی اس کو ٹیک ڈاؤن کر دیا گیا ہے ٹیک ہے آپ ویڈیو کے لنک پر کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دس ویڈیو اس ٹیک ڈاؤن بائی جس بندے نے یہ ہوگا اس کا کے نام لکھ ہوگا تو آگے بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے کا اپی رکھا اپی رائٹ ٹلیم ہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ویڈیو نیکسٹ آپ اس پر کیا کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیجیے گا میں آپ کو شارٹ شارٹ بتا دیتا ہوں اگر آپ کی ویڈیو نہیں ہے آپ کسی کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا آپ نے کر دی ہے تو یہ ری ٹریک پر کلک کر کے آپ اس بارے میں پڑھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس کیا اپشن آگے آپ نے اس کو کونٹیک کرنا ہے کونٹیک کر کے بولنا ہے کہ ہم سے غلطی سے اپلوڈ ہو گئے یہ وہ آپ ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ اپنی واپس لے لیں اور اس میں یہ اپشن ہوتے ہیں اور دوسرا اپشن اس میں یہ ہے کاؤنٹر نوٹیفکیشن کا اگر ویڈیو آپ کی اپنی ہے اور کسی نے فیک کاپی ریٹس ٹرائک آپ کو بیجی ہے تو آپ نے کاؤنٹر نوٹیفکیشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس میں پڑھ لینا ہے ساری ڈیٹیل سے لکھا ہوئے اس میں کہ اس پر کیا کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ نے کاؤنٹر نوٹیفکیشن کی ڈیٹیل پڑھ لینی ہے میں آپ کو کلک کر کے بتا دیتا ہوں ساری اس میں ڈیٹیل دکھی ہوئے یہ سارا ڈیٹیل سے لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے نیکسٹ میں آگے آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کر بتاؤں گا کہ اس کا کیا سلوشن ہے تو ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا اور اگر میں نے اس ویڈیو میں نا بتایا ہوا تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کا لنک بھی ساتھ دے دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کر کیسے جو ہے اس کو کاؤنٹر نوٹیفکیشن جو ہے کاؤنٹر نوٹیفکیشن فائل کریں گے تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں گا لہٰذا پہلے میں میں پروسس کروں گا پروسس کرنے کے بعد جو مجھے ایمیل بگیرہ ریسیو ہوگی انشاءاللہ میں ضرور آپ سے وہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم